موسیقی نمسکر ڈی ڈی نیوز پر آپ دو ٹوک دیکھ رہے ہیں میں ہوں اشوک شیروہستہ ہو بیچے دنوں جب چین سے لگاتار کچھ ویڈیوز آ رہے تھے جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر کرونا کے قارن لوگوں کی موت ہو رہی ہے لوگ پریشان ہیں تو بھارت سرکار نے احتیاط کے طور پر کہا کہ اگر چین میں ایسا ہو رہا ہے تو تھوڑا احتیاط بڑھتے ہیں اور ہم کرونا کے جو نیم ہیں ان کا پالن کریں اس سمیں کانگریس کے نیتر آہل گاندھی کی جو بھارت جڑو یاترہ ہے وہ دلی میں پرویش کر رہی تھی کانگریس نے سرکار کی ان ہدایتوں کا مزاق بنایا کہا کہ یہ صرف بھارت جڑو یاترہ کو روکنے کے لیے کیونکہ سرکار اس سے ڈر گئی ہے اس لیے کورونا کورونا کی بات کر رہی ہے کورونا کچھ نہیں ہے لیکن اب تو کانگریس کے اندر کورونا آ گیا کانگریس کے اندر کورونا آ گیا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ راجستان کے مکہ منتری کانگریس کے مکہ منتری اشوک گیلوت کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں کورونا سے بھی بڑا کورونا آ گیا ہے اب مکہ منتری کہہ رہے ہیں کانگریس کے مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں تو بڑا والا کورونا آ گیا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون سا کورونا ہے اس سے پہلے یہ جو کورونا والی لڑائی شروع ہوئی نا یہ اس لئے شروع ہوئی کیونکہ سچن پائلٹ نے کہا تھا کہ جو پیپر لیک ہو رہے ہیں راجستان میں آپ کو بتا دو راجستان میں ایک کے بعد ایک گھڑا دھڑ پیپر لیک کی گھٹنائے ہو رہی ہیں سٹورنٹس ایگزام دینے تیاری کرنے کے لئے پہنچتے ہیں پتا چلتا ہے پیپر لیک ہو گیا کینسل ہو جاتا ہے پیپر دوبارہ تاریخ تو اشوک گیلوت نے کہا سچن پائلٹ نے یہ کہا کہ بھئی لوکر میں ہوتے ہیں پیپر لوکر سے کیسے اڑ جاتے ہیں کوئی جادوگر ہے کیا کوئی جادوگر ہے کیوں اڑ جاتے ہیں سیدھا سیدھا حملہ سچن پائلٹ کا کس پر تھا اشوک گیلوت پر تھا کہ بھئی پیپر لیک جو ہو رہے ہیں وہ دراصل اشوک گیلوت کروا رہے ہیں یا ان کے نیاناک کی نیچے ہو رہا کچھ کر نہیں پا رہے ہیں اور اس کے جواب میں اشوک گیلوت نے کانگریس میں کورونا کی انٹری کروا دی آج دو ٹوک میں ہم اسی پر بات کریں گے کانگریس میں کورونا جی ہاں اسی پر چرچہ ہوگی لیکن اس سے پہلے آگے بڑھیں آئیے یہ پورا معاملہ سمجھ لیجئے نالایت نکمہ اور گتار جیسے زبانی حملوں کے بعد رارستان کانگریس کی انترکلہ میں اب کورونا نے انٹری مار لی ہے پر یہ کورونا وہ کورونا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں دراصل مخمنطری اشوک گیلوت نے بینہ سچین پائلٹ کا نام لیے ان پر بڑا حملہ بولا گیلوت نے سچیوالے میں ہوئی بیٹھٹ کے دوران کہا کہ ہماری پارٹی کے اندر ایک بڑا کورونا آ گیا ہے اب کانگریس پارٹی میں یہ بڑا کورونا کون ہے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں جس کورونا نے مخمنطری کی کورسی کی سانسوں کو لگ بگ بند کر دیا تھا وہ اور کوئی نہیں سچین پائلٹ ہی ہیں گیلوت نے جیسے ہی میٹنگ میں یہ کہا کہ ہماری پارٹی کے اندر ایک بڑا کورونا آ گیا ہے بیٹھٹک میں موجود کئی افسر مخمنطری کا اشارہ سمجھ کر ٹھاہا کے لگا کر ہسنے لگے راجستان کانگریس میں گہلوت اور پائلٹ گھٹ کے بیچ یہ زبانی جنگ نئی نہیں ہے اس سے پہلے دونوں نیتا اور ان کے گھٹ ایک دوسرے کو نالائک نکمہ اور گددار جیسے وشلیخنوں سے سممانت کر چکے ہیں اس بار گہلوت نے سچین پائلٹ کو نشانہ تو بنایا ہے پر دراصل مخمنطری نے یہ اپنے جونیر پر پلٹ بار کیا ہے دراصل سچین پائلٹ نے راجستان میں پیپر لیک ماملے میں بینا نام لیے سیدھا مخمنطری اشوک گہلوت کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرائیا تھا پائلٹ نے راجستان میں پیپر لیک کے لیے جادوگر کو ذمہ دار ٹھہرائیا اب سبھی جانتے ہیں کہ راجستان کی راجنیت میں اشوک گہلوت کو جادوگر کہا جاتا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی عدیکاری کوئی نیتا اس میں لپت نہیں تھا تو بھئی جو اگزام کے کاپی ہوتی ہے وہ تجوری مند ہوتی ہے وہ تجوری میں بند ہوکے بہار بچوں تک پہنچ گئی یہ تو جادوگری ہو گئی بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایسا سمبھ نہیں ہے کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی ایک مہینے پہلے جب راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ رادستان میں تھی تب کانگریس نے راحل گاندھی کے ساتھ گہلوت اور پائلٹ کی تصویریں یونائٹڈ کلرس آف رادستان کے کیپشن کے ساتھ شیئر کی لیکن جیسے ہی راحل گاندھی رادستان سے آگے بڑھے کانگریس کے گھٹوں میں پھر تلوارے تن گئی اس لیے رادستان میں بھاجپا کے نیتا کانگریس کی اس گھٹباجی پر چھٹکی لے رہے ہیں کہ راحل گاندھی بھارت جوڑو یاترہ کر رہے ہیں پر کانگریس تو ٹکلے ٹکلے ہوئی جا رہی ہے تو راحل گاندھی بھارت جوڑو یاترہ کر رہے ہیں پر کانگریس ٹکلے ٹکلے ہوئی جا رہی ہے آخر پہلے کانگریس کو جوڑ لیتے کیا وجہ ہے کہ کانگریس کو نہیں جوڑ پا رہے اور سپنا جو ہے وہ بھارت جوڑنے کا عباد کرت ہوتی ہے آج دو ٹوک میں اسی پر چرچہ ہوگی میرا آج کا سوال آپ کے سامنے ہے دو ٹوک میں میرا آج کا سوال جس پر آج کی چرچہ کو میں آگے بڑھاؤں گا وہ میرا آج کا سوال سن لیجئے کورونا نے کانگریس میں انٹری ماری گہلوت پائلٹ کی جنگ کیا راجستان میں کانگریس پر پڑے گی بھاری جہاں سوال ایک بار پھر سنویے کورونا نے کانگریس میں انٹری ماری گہلوت پائلٹ کی جنگ کیا راجستان میں کانگریس پر پڑے گی بھاری یہ میرا سوال ہے اور آپ کو بتا دوں کہ اس سال راجستان میں بھی ویدان سبھا کے چناؤ ہونے ہیں اور کرسی کی جنگ جاری ہے اسی پر ہم چرچہ کریں گے میرے ساتھ آج جو مہمان جھوڑ رہا ہے یہ پرچے کروا دوں میرے ساتھ اس وقت جھوڑے ہوئے ہیں اشوک سنگھ شیخاوت پی جے پی کے پروکتہ ہے راجستان سے میرے ساتھ جھوڑ رہا ہے اشوک شیخاوت جی میرے ساتھ جو ہے راہل لال جی جھوڑ رہے ہیں راہل لال جی کانگریس کے سمرتھک ہیں راجنیتی وچلیشہ کانگریس کو ڈیفینڈ کریں گے کیونکہ آج کی اس ڈیبیٹ میں جادوگر بنام کورونا کی اس جنگ میں جو ہے کانگریس نے ہاتھ ڈالنے سے منع کر دیا کانگریس نے کہا ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جل جائے گا بھلا کس کو کیا بولیں گے کس کو بچائیں گے کس کو کیچیں گے گہلوت کو کریں گے تو بھاری پڑے گا سچین پائلٹ کے پکش میں کیسے بول دیں تو اس لئے کانگریس نے ان کا ہاتھ نہ جلے اپنا ہاتھ کھیچ لیا آج کی ڈیبیٹ سے لیکن کانگریس کے سمرتھک راہل لال جی میرے ساتھ ہیں کانگریس کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے سٹوڈیو میں میرے ساتھ شیوم تیاغی جڑے ہوئے ہیں راجنیتی وچلیشک ہے اور میرے ساتھ بریج مہن دگل ورشت پترکار اور راجنیتی وچلیشک الیکشن ایڈوائزر کے سنستاپک میرے ساتھ جوڑے ہیں آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ اور سواغت راہل لال جی آپ سے ہی شروع کر دیتا ہوں اس ڈیبیٹ کو بھئی آپ جو ہے کانگریس پارٹی جو ہے آپ پس میں جھگڑے تو ختم نہیں کر پاتی اب آپ سوچئے کہ آج اسی سال راجستان میں ویدان سبا کے چناؤں ہیں اور دونوں گٹ جو ہیں اشوگ گہلوت اور سچین پائلٹ دو بڑے نیتہ قدہ ور نیتہ ایک مکہ منتری ایک مکہ منتری رہ چکے وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ایک دوسرے کو کیسے ٹانگ کھیچنی ہے کیسے ارنگی مارنی ہے کیسے گرا دینا اس پر تلے ہوئے ہیں پھر بعد میں جب نتیجہ آتے ہیں تو کانگریس کہتی ہے ای وی ایم ہیک ہو گئی پھر کہتے ہیں کہ یہ نفرت کی راج نیتی تھی اس لئے ہار گئے اور جب آپ پارٹی اپنے گھر نہیں سنبھال پا رہے ہیں تو پھر آپ پاکی دیش اور راجی کیسے سنبھالیں گے دیکھیں یہ بھارت جلو یاترہ کو لے کے جو آپ کی ٹیپنیا ہے سیباستر صاحب دیکھیں ایک چیز تمہیں یہ کہوں گا کہ اس میں کانگریس کو کئی راجیوں بڑی اپنے سنگتھان کو جوڑنے میں بھی لاب ملی ہے چاہے ہم لوگوں کو یاد کرناتک میں کس طرح کا بیباد ہوتا تھا کرناتک کانگریس میں وہاں پہ کانگریس مجبوت ہوئی ہے مردی پردش میں کانگریس مجبوت ہوئی ہے اس بات سے میں سہمت تو ہوں کہ راجستان میں ایک طرح سے سیاترہ کی سمیہ میں جو امیدیں دیکھ رہی تھی دونوں گھٹوں کے بیچ میں ایک طرح سے کہیں کہیں وہ بیچ کی دوریاں سماپت ہوں گی وہ دوریاں سماپت نہیں ہوئی اور اس کے ملبوت کارن بھی ہیں جو کانگریس پارٹی کو سمجھنا پڑے گا میں کتھیاترہ بحث کرتا ہوں تو اس لئے یہ میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ وہاں پر یہ دوریاں نہیں ہے ہے یہ دوریاں لیکن کانگریس آلہ کمان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سچین پائلہ کے اوپر آپ کتنا وشواس اور کتنا بھروسہ کر رہے ہیں کیونکہ جیس طرح سے وہ آج سے انتیس مہینہ پہلے وہ بیجیپی کے کھیمے میں چلے گئے تھے اور گھرگاؤں سے جو تمام گھٹنا ہے گھرگاؤں سے گھٹ رہی تھی اس سمجھ تو ان کے اوپر پھر سے دہستان کی جو اسٹھانی اکائی ہے کانگریس کی وہ اس طرح سے بھروشہ نہیں کر پا رہی ہیں لیکن حالانکہ ابھی چناؤں میں سمجھ ہے حالانکہ سچین پائلہ کے کئی باتوں سے میں شامت نہیں ہوتا ہوں لیکن سچین پائلہ کے سردار کی جو ایک آلوثمہ کی ہے میں اس سے شامت ہوں انہوں نے آسو گھرگاؤں کے اوپر آروپ لگایا ہے کہ بھئی کانگریس کے ورش نیتاؤں کو بیجیپی تمام کینڈری ایڈینسیوں کے مادہم سے پریشان کر رہی ہے اور کانگریس نے چناؤں کے سمجھ میں وعدہ کیا تھا کہ وہاں پہ یعنی کہ بھارتی انتہا پارٹی جب سکتار اوڑ تھی ان کے بہوشتہ چار کو جو کہ کانگریس کھل کے لائے گی اس میں توری جاج کرے گی اور ان کو جو ہے کہ سجا ملنی چاہیے تھی یہ کام آشو گھرگاؤں کو جتنا گمبیرتہ سے کرنا چاہیے اس جگہ پہ آشو گھرگاؤں ضرور پھیل ہوئے لیکن باقی دوسرے مورچے اگر گھر گھر گھرنیس کے دیکھا جائے ڈیلیوری سسٹم کو مجبوط کرنے کے دیکھا جائے کرونا کے لئے لڑائی دیکھی جائے تو اس میں ان کا پردرشن کپی شاندار رہا ہے تو یہ ایک استھتی ہے رائستان سچ میں کانگریس کے لئے کہیں کہیں وہاں پہ ایک استھتیاں بنی ہیں کانگریس کو توری تورپ میں تو سلا دوں گا کہ پنجاب جیسے استھتی نہ بن ہے اس لئے وہاں پہ سچین پالٹ جیسے لوگوں کو اگر انچوں پر وشواس نہیں جم پا رہا ہے وہ کیا ابھی بھی کتنے پرتیباد ہیں کانگریس پارٹی کے پرتی کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا ہسو گالوں کو دیکھے پوری پرتیبادتا کے ساتھ رہتے ہیں اور انہوں نے کانگریس کے لئے پوری پرتیبادتا شدہ دکھائی ہے سچین پالٹ کو لے کے آلہ کمان کو دیکھنا پڑے جاتی وہ لگاتا ہے انساشن ہنٹا ٹوپر کیوں آتے ہیں اگر آتے ہیں تو پھر آپ کو کاروائی پوری پرتیبادتا کرنی پڑے گی دیر سے کاروائی کریں گے تو پھر پنجاب جیسے پرینام بھوکتنے کے لئے کانگریس کو تورا ہوتا ہے راہول جی آپ نے کہا اس پر بحث کرتا ہوں میں اور آپ نے کچھ تتھے رکھ بھی دیئے یہاں پر لیکن ایک تتھے آپ جانتے ہیں سچین پالٹ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے جو آپ ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے بات کر رہے ہیں نا کانگریس میں کسی کی ہمت ہے سچین پالٹ کے اوپر ایکشن لے لے کس کا ہاتھ ہے یہ بھی بتائیے جارہا درشکوں کو تتھے بتائیے اشوگ گیلوت کے خلاف سچین پالٹ کو کون کھڑا کر رہا تھا بتائیے جارہا تتھےوں کے ساتھ سچین پالٹ کے خلاف آج ایکشن لے لے سچین پالٹ نے کھلے آم اوپر لی کہا کی جادوگر ہے کیا جو جادوگر کے جادو سے جا رہے ہیں نشانہ کس پر تھا اشوگ گیلوت پر تھا جو مکہ منتری ہے کانگریس کے ورشت نیتا ہے لیکن سچین پالٹ کو کھڑا کس نے کیا آپ بھی جانتے ہیں کانگریس کے اندر پریانکا گھٹ نے کھڑا کیا کسی طرح سے ان کو مکہ منتری بنانا ہے کس نے سچین پالٹ سے وعدہ کیا کہ آپ کو مکہ منتری بنائیں گے گیلوت کو ہٹا کر کہ پریانکا اور راہول گانڈی گھٹ نے کیا اب اگر پریانکا گانڈی راہول گانڈی سچین پالٹ کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر کس کی مجال ہے ہشوگ گیلوت تو اپنے اسنیتر کی لڑائی لڑ رہے ہیں میں 20 سیکنڈ کھانے لوں گا دیکھئے یہ صحیح ہے کہ پریانکا گانڈی راہول گانڈی ان لوگ کے ساتھ وہ کھڑے رہے ہیں لیکن جس میں وہ ایک طرح سے انہیں جو کہتے ہیں انوشاسن ہینتا کی جو پراتاشتہ کی اور وہ جو اپدرہ راہستان ہم لوگوں نے دیکھا کی کتنا لمبے سمیں تک پھر بھیجے پی جو ہے کہ وہاں پر سکتا پریورتان تا پریاس کرتی رہی آپریشان لوٹس کو لے کے تو اس سے وہ پرتیبادتا ان کے ٹوپی ہے تو آج کے سنے دے ان کے سچین پالٹ پر لے کے کامرے سالہ کمان کو نئے نظریہ کے ساتھ پچھا پڑے گا کہ آپ کے سنکت کے گھڑی میں کون آپ کے ساتھ کھلا رہا پھلا 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 کے تمام طرح کے چیزوں کو چھوڑ کے کون کھلا رہا ہے تو وہ اسٹھتی میں کہیں سچین پالٹ کو میں بھی مانتا ہوں کہ وہ کمزور اسٹھتی میں ہیں اور ایسے اسٹھتی میں آسوک گلوت کا جو ریجلٹ ہے جو پر فورمنس ہے ان کا کیونکہ میں لگاتا رائستان جاتا رہتا ہوں تو کافی شکر پر فورمنس ہے اگر ان کو پھل اجابی دے بھی جائے تو رائستان میں کہا سکتا ہوں کہ کونگریس ریوائے بدل کے پھر سے ان کی پونڈا مرتی کہ سمحانہ تاپی زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک دم ایک دم آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سبھی لوگ بانتے ہیں رائستان میں کہ اشوگ گلوت جو ہے نا وہ دراصل زمین سے جڑے نیتا ہیں ان کا اپنا کچھ بھی ہے انہوں نے کام کیا ان کی پکڑ ہے لیکن دکت یہ ہے کہ گاندھی پریوار تو جو ہے وہ کسی شطرف کو کیوں پر اپنے دے گا اپنے سامنے گاندھی پریوار کے جب تک شرن میں تھے اشوگ گلوت تب تک ٹھیک تھا جیسی انہوں نے گاندھی پریوار سے جو دلی سے بھیجے گئے جو پرہ ویکشک تھے جیسی اشوگ گلوت نے ان کو آئینہ دکھایا اس کے بعد گاندھی پریوار کو اشوگ گلوت آج حجم نہیں ہو رہی یہ سچ ہے ہم سب جانتے ہیں اور گاندھی پریوار کانگریس میں گاندھی پریوار سے ٹکر لے کر کون رہ سکتا ہے تو گاندھی پریوار اشوگ گلوت کا گاندھی پریوار اشوگ گلوت کا کچھ سیدھے سیدھے نہیں بگاڑ سکتے تو سچن پائلٹ کو لگا دیا ہے کہ جائی اشوگ گلوت کی جو مٹی پلید کرتے رہیے اور اسی طرح سے تو پنجاب میں بھی کیا تھا نوزو سنگھ سددو کو کھڑا کیا جو ہے کیپٹن کی مٹی پلید کرنے کے لئے یہاں پڑھ دیا انہوں نے کھڑا کر دیا تو یہ یہی یہی کانگریس کی دکت ہے میں آؤں گا میری بھی ٹپنی ہے میں بھی راجنیتک پترگار رہا ہوں اور میں بھی راجنیتک ٹپنی کر رہا ہوں کانگریس میں جو مٹی پلید ہوتی ہے بڑے بڑے نیتاؤں کی وہ گاندھی پریوار جو ہے نا وہ پریوار بنا رہے پریوار جو ہے وہ سب سروے سروارا اسی لئے ہوتی ہے اور اسی لئے پریوار بات کی بات بار بار رکھتی ہے کہ جس سے کانگریس پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے لیکن آشوک شنگ سے چیکہ آج جی آپ تو بہت خوش ہوں گے چناؤں ہونے ہیں کانگریس میں ایسی تلواریں تنی ہوئیں آپ کو لگ رہا چلو بلے بلے دیکھو سیروہ ستب جی آپ میں بتاؤں آپ کو اتیت میں ہم جائیں تو کانگریس کا یہ اتیاز راہا چیار سال گئے اور چیار سال سے آپ پہلے ہم دیکھیں چناؤں دو جو اٹھارہ کی ویدان سوا کی چناؤں ہیں تب بھی ان میں ترقرار بہنگر تھی اور ابھی میں ورطمان کی بات میں بات کروں ہوں آپ کو ورطمان میں جب سچین پائلیر جی چار پانچ جو چھتر کے اندر جاتے ہیں راجستان کے الالک جیلوں کے اندر اس سے پہلے اسو گیلو جی چنطن کرتے ہیں اور ان چنطن کے بارے ہم کہا جاتا ہے کہ وہ چنطن ہے جو ہم نے کام کے ہیں ہماری عدیقاریوں کو بلائیں گے منتریوں کو بلائیں گے ان میں منتری ندارت رہتے ہیں اس چنطن شیور میں اور وہ منتری کہاں جاتے ہیں سچین پائلیٹ جی کے ریلی جو کسان سمیلن کرتے ہیں اس ریلی میں جاتے ہیں اور ان کا چنطن بڑا وچیتر ہے گنیس سو باؤن سے ان کا چنطن چل رہا ہے میں تھوڑا سا ایک دو دہن بتاؤں گا آپ کا تو گنیس سو باؤن سے پہلے آپ گنیس سو سکسٹی نائن کی میں بات بتاؤں اس سمیہ راشپتی کی ایلیکشن تھے اور اس ایلیکشن کے اندر ان کا کنڈیڈیٹ جو کھڑا کیا تھا نیہلم سنجیو ریڈی جی کو جو پارٹی کانگریس پارٹی نے کیا اور اندرہ گاندی جی نے کیا ویوی گری جی کو کیا تب راجستان میں سندیز بیجا کی ان کو بوٹ دینے ہیں تو بوٹ اسے میں کس کو دیئے گئے چار بوٹ ملے ویوی گری جی کو اور سنگٹن کو بوٹ ملے لیکن اس کے بعد اندرہ گاندی جی نے وہ جو چار بوٹ ملے ان میں سے دو کو سی ایم بڑھایا ایک کو ادھیکس بڑھایا اور ایک کو سپیکر بنایا آپ یہ دیکھ لیں ان کا چنٹن کیسہ تھا تو ایسا چنٹن جس کا سنگٹن ڈلی دیکھ رہی گے سنگٹن کیسہ کانگریس دیکھ رہی کیسہ یہ تو بات ان کی چنٹن شیور کی بات ہوئی اب انہی کے منتری آج برطمان کے اندر جو آروپ لگا رہے ہیں راج اندر گرڈا جن کے منتری ہیں جو پہلے میں منتری رہے پر اس بار منتری ہیں وہ کہتے کہ راج تلک کس کی لئے کیا گیا سچین پائلیٹ کی لئے کیا گیا ویدان سبا کے اندر اور اس راج تلک کو سچین پائلیٹ کو ہونا چیئے تا کس گیلو جی کو ہو گیا وہ جنت بجلی نہیں دے رہی یہ سرکار آ بتائیے یہ تو اس سمیں کے ہیں اور اور بھی ان کے کئی ویدائی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں کئی منتری ہیں جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو سرکار یدی اس پرکار سے چلے گی تو جنتہ کا کیا ہوگا چار سال میں راجستان کی جنتہ جو کانگریس پر جو جھگڑا ہو رہا ہو تو دیکھ رہے ہم سب دیکھ رہے پورے پورا دیش دیکھ رہ ہے تماشا ایک طرف سے ہو دوسرے کی جو ہے وہ ٹانک ہی چاہی کرتے رہیں گے یہ تو پری پارٹی بن گیا راجستان میں دیکھ ہمارے ماننی ہے سندھ راجی جی سندھی جی ہے دو بار کے مکھی مطری ہیں ورط مان میں راستی اپا دیکھ بھی ہیں اور آپ دیکھیں گے جس پرکار سے ڈاکٹر سرکار نامے کیے گئے اس میں ہر ویدان سوا میں ہمارے مہاد سوا ہوئی ہے اور اس مہاد سوا کے مہاد دیم سے جنتہ کے بیت میں ہم جگ ہیں تو سرکار کو جانا چیئے دسمبر کے بیچ میں کتنے کروڑوں لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں ایک لاکھ پندرہ جار کلومیٹر کی یاترہ بہارتی جنتہ پارٹی کی جنہ اکروش یاترہ کے مہاد سے ہم کرتے ہیں کیا کانگریس کر سکتی ایسی یاترہ ایک یاترہ نکال رہے لیکن کیا آپ کی پارٹی میں اکتا ہے اگر آپ کانگریس کو چنوٹی دینے کی بات کر رہے ہیں تو میرا سوال تو یہ ہے کی آپ سارے اس میں سمبلی توی ہی تھے اور کوئی بھی اسی پرکار کی کوئی بات نہیں اور زیادہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ گیا آپ یہ دیکھیں کہ جس پرکار سے کانگریس کی پارٹی کے اندرہ ہے کیسا مند مٹاؤ کہ اس پرکار سے ہو رہا ہے جواب داری ایک سرکار کی بنتی ہے وپکس زنتا کے ساتھ کھڑا اور اس کی آواز بند کے کھڑا ہو رہا ہے جواب دیوی تو سرکار کی بنتی ہے جو سرکار ہو جہاں پر راجستان میں جواب دیوی اشوک گیلوت کی ہے لیکن بات ہوئی ہے نا اشوک گیلوت کی تو مٹی پلید کرنے پر سچین پائلیٹ راجستان میں کانگریس کے لئے خطرہ بل گیا کورونا اشوک جی وہ کہا نا کھلو نا کھلن دیو گچی میں تھوک دیو یہ رول پلے کر رہے چناؤ سر پہ ہے پچھلے ڈھائی پونے تین سال سے ماتھا پچے چل رہی ہے ایک بار تو ہائی کامان نے کوشش کی تھی کہ وہ اپنا ایک سر سممتی سے جس کو چاہیں تیہ کر بھیج دیں لیکن انہوں نے کہ دیا نہیں میں بلکل نہیں ہونے دوں گا ایک بار پائلٹ جی نے کوشش کی وہ بھی ان سکسیس فل رہے لیکن یہ ریالیٹی ہے کہ جس طرح رشا کسی ہے دو راج جے پر لے دے کر ہیں پون روپ سے اگر بات کر تو ان دونوں میں ہی چناؤ ہے اور ان کی پائلٹ جی کو کہ دیا آشو گہلو جی نے کہ وہ کورونا ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جادو گر تو بیسے بھی کہا ہی جاتا ہے تو بات تو بلکل سچ ہے اگر اتنے سارے پیپرز باہر ہوئے ہیں لیکھ ہوئے ہیں اس پر سوال پوچھا جا رہا تو اس کا یہ بات ہائی کمان بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ زمین کے نیتہ ہیں لیکن زمین سے 80-85 سال اوپر آ چکے عمر ہو گئی نوجوانوں کو موقع دیجئے بھائی اب دیکھئے نا آج کانگریس نہیں آئی تو آج آپ جیسے نوجوان کو بولنے کا موقع جس طریقے سے سچین پائلٹ جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو موقع ملنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوگا اور کانگریس کے حال راجستان میں پچھلے سمیں سے کتنا برا حال ان کا ہے لیکن آیا نا محمد آمیر دلیوری سسٹم ہماری اس میں مہت اچھا تھا ریپلیسمنٹ ضروری ہے ابھی ریپلیسمنٹ نہیں ابھی ریپلیسمنٹ کوئی ضرورت نہیں جب تک کھار ہوگی نہیں جب تک ضرورت ہے ہی نہیں میں کھار نا کھراؤ 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 جب لوگوں پر باہر کھر جو افسر وادی قسم کے لوگ ہیں ان کو باہر کرنے کی جو رہے تھے یا پھر ان کا پر ان اپنے الگ کرنے کا سوچا یا سوچا کہ وہ کہیں نہ افسر وادی لوگ ہیں اگر ان کو ساتھ لے کر چلتے تو آج آپ سرکاروں میں ہوتے بنگال میں آپ سرکار میں ہوتے بیہار میں سرکار میں سرکار سرکار میں ہوتے اب سیوان جی دیکھئے جب آپ کی بری پریشتی آتی اس میں لوگوں کی پاچان بڑی آس آتی ہے آپ مانتے ہیں بری پریشتی ہیں ایک راجنیت پارڈ ایک بات راہول لال جی راہول لال جی آپ آج آپ لگا تار جو ہے اشوک گیلوت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں سچین پائلٹ کے لیے آپ کئی طرح کی جو ہے ان کو ہدایت دے رہے ہیں اور آپ جس طرح سے آپ اشوک پائلٹ جی کے لیے بڑے لوگتانترک لوگ آپ سوچھ لیجیے بلکل نہیں دیکھیں آسوک صاحب آپ دیکھ لیجیے کہ اب لوگ کونگریش نے دیا ہے میں چاہتا کہ اپنے پاس کونگریش عدیقش کا تدرک شکریہ میں تو اپنے گھر کے درواجے پر تھالی لے کر سواغت کرنا چاہتا تھا رہول گاندی کہ آخر تیس سال باد اپنے عدیقش منا دیا آپ کا بہت بہت احسان ہے 96 اپنے بہت سال اپنے بہت پہنچ سال ڈیس بننے گے آخر رہول گاندی لے کتے خیر پارٹ ٹائم پارٹ ٹیس آخر چھتی بنانے سنگاپ پول چھتی سان ستمبر سو لگا تا بھارت جوڑ جوڑ چھتی مل اپنے 52 سال 3 ڈگر دیش میں بتا دیئے تو احسان نہیں کر دیا پرانے کو مار دیا تو تو کون نے بھائی جن ہے راہل غاندی سے راجستان پر تھوڑا واپس آتے ہیں لیکن ایک بات میں یہ کہہ دوں اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں جو راجستان میں حال ہو رہا ہے نا میں اور میں صرف یہ درشکوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور راجنیتک وشلیشک اور یہاں پر باکی بیٹھے وے باقی لوگ بھی راجنیتک سمجھ رکھتے ہیں ان کے سمجھنے کی ضرورت ہے کانگریس کا جو حشر ہوتا ہے نا راہل غاندی یاترہ کر رہا ہے بڑی اچھی بات ہے جنتہ کے بیچ میں جا رہا ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ جو پارٹی کا جو حشر ہو رہا ہے نا اس کے پیچھے کیا قارن ہے ایک طرف آپ دیکھئے کی راجستان میں یونائٹڈ کلر آف راجستان جو نکالا تھا ٹائن ٹائن پھرس ہو گئی اور کچھ نہیں کر پا رہے پریوار 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 کو ٹھینگا دکھا دیا اور پریوار جس طرح سے وہاں پہ ستہ پریورتن کی کوشش کر رہا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا اور دوسری طرف جمہو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے جمہو کشمیر میں لال چوک پر نہیں جا رہے راہل غاندی تیرنگا کہہ رہا ہے پارٹی آفیس میں پھیر ہوں گا لال چوک نہیں جا رہے وہ یاترہ لے کر کیوں کیونکہ لال چوک کیوں نہیں جا رہے کیونکہ اگر لال چوک پہ تیرنگا فیرائیں گے تو پھر عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی ان سے ناراض ہو جائیں گے تو وہ لوگ جو کی تیرنگے کے ویرو دی ہیں ان کو ان کا وہاں پہ بچاؤ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے تو یہ ساری چیزیں جنتہ دیکھتی ہے اور کانگریس کی یہ دردشہ اس لئے نہیں ہے میں صرف یہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں بارال بریج موندگل آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ یہ اس سال کیونکہ یہ چناوی سال ہے بہت زیادہ سمجھ نہیں رہ گیا اتنی زیادہ گٹوں میں بٹی ہوئی کانگریس وہاں دکھ رہی ہے دونوں گٹ جس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف لگاتار اوپ کھلے ہم بیان بازی کر رہے ہیں اس سے کانگریس اپنے پیر پہ کلاری مار رہی ہے وہاں دیکھیں عشق جی بہت دیر سے میں سن رہا تھا بہت دیر بات میں بلائے ہیں ایک بات سمجھنی کیا عشقتہ ہے سچین پائلٹ کی کیا اتنی حیثیت اور اوقات راجستان میں ہیں میں حیثیت اور اوقات شبد کا استعمال کر رہا ہوں راجستان کے اوقات کے لئے نہیں کرنا چاہیے کیوں وہ اپنے دم پر میدان میں پود گئے زہر سی بات ہیں نہیں کوئی ان کو پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے اور وہ سپورٹ کون کر رہی ہم سب جانتے ہیں دس جنپت اس وقت ان کے ساتھ ہے لیکن راجنیتی میں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کانگریس میں لڑائی چل رہی ہے راجستان میں تو بی جے پی اس کا فائدہ اٹھانے میں سکشم ہے آج وہاں اس سے بھی زیادہ لڑائی ہے دکھائی میڈیا میں نہیں دے رہی ہے لیکن وہاں اس سے بھی زیادہ لڑائی ہے آپ نے صرف وسندرہ اور ڈاکٹر پونیا کا ذکر کیا اگر میں گنا نہیں پاؤں گا تو دس گھوٹ آپ کو اور گنا دوں گا لڑائی وہاں بھی ہے بس فار کتنا ہے کہ ساتھا پر نہیں آئی ہے دوسری بات ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں میں شیوان بھائی کی ایک بات سے بڑا مجھے اچھا لگا کہ عمر جب ہو جاتی ہے نا تو نیچے والے کو جس کی عمر کم ہے اور جو اپنے آپ کو ثابت کر چکا ہے اپنی یوگیتہ ثابت کر چکا ہے اس کے لیے آپ کو راستہ بنانا پڑتا ہے دیکھیں ایک بات سچ سچ ہے کہ اشوک جی کی اب عمر ہو چلی ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کانگریس ہارے یا جیتے میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا ہوں ان کو رپیٹ کیا جائے گا ایسا بلکل نہیں ہونے جا رہا ہے کانگریس دس جنپت اس بات کو مانتا ہے اور یہ بات میڈیا میں لگا رہا آتی رہی ہے لیکن ہمیں ایک بات سمجھنے ہوگی اشوک گہلوت پنجاب کے پور مکہ منتری اور بھاجپا کے ورطمان نیتا آہ کپٹن امرینر سنگھ نہیں ہے یہ بات ہمیں سمجھنے ہوگی اشوک گہلوت ہم لوگ بھی راجستان بھونکے آتے ہیں آہ ایسا نہیں ہے کہ زمین پر اشوک گہلوت کا پرباؤ نہیں ہے یا اشوک گہلوت کو آپ بالکل سرے سے وہاں ناکار دیں جس شخص نے جو شخص دو دو بار مکہ منتری رہا ہے اور اپنی پوری راجنیتی راجستان میں کی ہے اس کو آپ سرے سے نہیں ناکار سکتے ہیں لیکن آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کر جانا چاہوں گا کہ کانگریس میں اس وقت ہو کیا رہا ہے آپ کو یاد ہے کانگریس کیسے بنی تھی ایک تھیوری دی جاتی ہے کہ جب انگریزوں کے خلاف ودرو بہت زیادہ تھا یہ تھیوری ہے بقاعدہ اتحاس میں پڑھائی جاتی ہے تو انگریزوں نے اپنے خلاف ودرو کا آکلن کر رہے کے لئے کانگریس کا گھٹھن کر رہا ہے یہ پہ پر ایک تھیوری ہے تو یہ بھی آپ اگر ابھی دیکھیں گے جو سبھاؤں میں جو بھیڑ امرڑ رہی ہے تین چار سبھائیں بھی انہوں نے کی ہیں سچین پائلٹ نے تو جو انٹی انکمبینسی ہے کانگریس کو یاد کریے سیٹے اچھی آئی ہیں پچھلے الیکشن میں تو جو انٹی انکمبینسی سرکار کے خلاف ہے لوگوں کے من میں ایک بھاو جائے کیا رہے یار یہ تو سچین پائلٹ ہی اچھا ہے ہم بی جے کی طرف کیوں جائیں یہ تھوٹ ہے جو کی اس وقت چل رہا ہے اور دیکھئے میں پھر یہ کہوں گا ابھی وقت ہے آپ آنے دیجئے ایک چوکانے والا فیصلہ دلکل ہو سکتا ہے اس بات کی پوری سمبھاؤنہ ہے کی راجیش سوری سچین پائلٹ جی کو وہاں پر گدی سوپی جائے گی میں یہ پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں دیکھیں کیا ہوتا اس بات کو سمجھنے کیا ہو شکتا ہے دس جنپت یہ بات چانتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ کمزور ہو رہا ہے پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا تو وہاں پر وہ فیصلہ کرے گا یدی آپ بات کریں کانگریس کے اندرونی سوٹروں سے تو سچین پائلٹ کو یوں ہی نہیں کہا دیا گیا ہے کہ آپ سامنے چلے جائیے اچانک یوں ہی اناپشن آپ نہیں بولنے لگے ہیں حالانکہ پہلے بول رہے تھے لیکن اب جو وہ بولنے لگے ہیں یہ ساری چیزیں سامنے ہیں اور یہ جو ہائی کمان کی بات ہے ناشوک جی اس کو ہمیں اس طریقے سمجھئے کہ ہوگا وہی جو دس جنپت چاہے گا کمزوری کچھ وقت کے لئے تو ہو سکتی ہے یہ سب بھی پارٹیوں میں ہوتی ہے چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے وہ آر جے ڈی ہو چاہے وہ سپا ہو چاہے وہ کانگریس ہو لیکن ایک بات ہائی کمان 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 ہائی کہیں کہ وہ سیرے سے نکار دیں ایسا نہیں ہوتا ہے نہیں لیکن ایک بات یہاں پر میں جوڑ دوں ایک پر شیوہ میں آؤں گا بھی جا آشوک جی کے پاس بھی جانے لیکن میں ایک بات یہاں پر صرف جوڑ دیتا ہوں اور وہ امپورٹن بات یہ کہ میں پچھلے دنوں بی جے پی کے نیتا سے بات کر رہا تھا راجستان کے صندر میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر گہلوت رکھ رکھیں گے تو گہلوت کے خلاف اتنا انٹی انکمبنسی فیکٹر ہے کہ کانگریس کا ڈوبنا طے ہے اور اگر کانگریس یہ جوکم اٹھاتی ہے کہ سچن پائلٹ کو مکہ منتری بنا دے تو سچن پائلٹ کے جو کاسٹ ایکویشن ہے وہ سچن پائلٹ کے اتنا خلاف جائے گا کہ راجستان میں کانگریس کی ہار تب بھی طے ہے اور ویسے بھی ہاں راہولال جی میں اس پر آپ کی پرتکریاں لوں گا یہ یہ بی جے پی میں کئی لوگوں کا آقلن ہے لیکن دوسری بات جو آپ نے کہی اس میں بھی ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے آپ نے کہا کہ اشو گہلوت جو ہیں وہ کیپٹن امریندر سنگھ نہیں ہے لیکن یہ مت بھولیے کیپٹن امریندر سنگھ نے بھی دوہزار سترہ کا ویدان سبا پنجاب کا چناؤ اپنے دم پر جتوایا تھا انہوں نے راہول گاندھی پریانکا وادرا کو کہا تھا آنے کی ضرورت نہیں ہے پنجاب پورے پنجاب میں گھوم کا بینہ جو جو ہے دس جنپت کے لوگوں کے مدد کے بینہ دس جنپت کے لوگوں کا پوسٹر لگا ہے فوٹو لگا ہے اکیلے دم پر انہوں نے پنجاب نکالا تھا اور اسی لیے دس جنپت کو وہ آنکھوں میں کھٹکتے تھے اور اسی لیے ان کا وہ حال کیا اور کانگریس اس میں خود ڈوب گئی اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی حشر جو ہے جو پنجاب میں وہ وہی کانگریس جو ہے دراصل راجستان میں دھور آ رہی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ای وی ایم ہیک ہو گئی اور بی جے پی جو ہے نفرت پھیلا کر مددوں سے بھٹکا کر لوگوں کو ووٹ لے لیتی ہے یہ یہ راجلیتی کیوشلیشن سمجھنا ضروری ہے راہوزہزی رکھیے گا میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آتا ہے اس بریویٹ کو آگے بڑھاؤں گا پریکشہ یعنی ریزارٹ اگمیشن کریئر اور سکسس کا پریشہ اس سٹریس کو مینج کرنے کیوں نہ لے پردھان منتری ناریندرم موگی جی سے موٹیویشن ہر سال کی طرح اس سال بھی پردھان منتری جی کریں گے ودیارتیوں سے سیدھا سمباد اور بڑھائیں گے اگزام بوریئرز کا ہونسلہ پریکشہ پچرچہ دوہزار تئیس دیکھئے ڈی ڈی نیوز اور سب ہی سوشل میڈیا پلاتفارمز پر ستائیس جنوری صبح گیارہ بجے سے دیکھئے ڈی 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 موسیقی 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 بھارت جوڑے آترا لے کے نکلے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بھارت کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں لیکن کانگریس جو ہے لگا تھا ٹوٹ رہی ہے بکھر رہی ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ بھارت جوڑنے کی بات کر رہے ہیں لیکن کانگریس ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے کیونکہ راجستان میں جہاں پر جب راہو گاندی تھے تب تصویریں جاری کی گئی تھی اس اپشن کے ساتھ کی یونائٹڈ کلر آف راجستان گیلوت اور سچین پائلٹ ایک ہی فریم میں دکھ رہے تھے لیکن اب دونوں نیتہ دونوں نیتہوں کے گھٹ ایک دوسرے پر پھر سے پرہار کر رہے ہیں سچین پائلٹ گھٹ کے نیتہ تو کھلے ہام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مکہ منتری بدلنا چاہیے سچین پائلٹ کو مکہ منتری ہونا چاہیے راجستان میں اسی سال چناؤ بھی ہیں ایسے میں کانگریس کو یہ جادوگر ورسس کورونا کی لڑائی جو ہے وہ کہاں لے جائے گی کتنی بھاری پڑے گی اور کانگریس آخر کیوں اس لڑائی کو ریزولو نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ یہ مہینوں سے چل رہی ہے آخر کانگریس میں کیا دس جنپت کیا شیرش نیترت اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ دو نیتوں نیتاؤں کی لڑائی جو ہے وہ سلجھا نہیں پا رہا ہے انہی سب پر چرچہ کر رہے ہیں چار میمان مرسہ جڑے ہیں بی پترکار ہیں شیو امتیاغی میرے ساتھ راجنیتک مچھلے شک ہیں تو آشوک سنگھ شیخ آبت جی کل ملا کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر انٹی انکمبنسی فیکٹر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کانگریس وہاں کوئی بدلاؤ کرتی ہے سچن پائلٹ وہاں آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کانگریس میں جان پھوکی جا سکتی ہے جیسے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کانگریس کو پھر سے لڑائی میں لائے جا سکتا ہے اور آپ کے لئے چنواتی بن سکتے ہیں وہ دیکھو سری بہستیو جی یہ دیکھ کانگریس کا تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس پر کار سے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈوبتا ہو جہا جائے اور راجستان کے اندر آپ دیکھیں گے تو پچھلی بار دو ہزار تیرہ کے لئے چناؤں ہوئے تو اکیس سیٹیں آئی تو کانگریس کا اتیاس رہا ہے چھپن اور اکیس اور اس بار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ زندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گیارہ تک سمٹ جائیں تو بہت بڑی بات ہے چاہے کوئی بھی آئے ان کے اور بہارتے زندہ پارٹی کے لئے کوئی چنواتی نہیں دوسرا میں یہ بتاؤں کہ جس پرکار سے ان کا جو کہا کی کرونا میں کوویڈ کال تھا اور تمہارے پارٹی میں کرونا آ گیا انہی کے ویدائی کہیں بیت پرکار سولن کے جی وہ اس کے بارے ہم کہتے ہیں کہ کرونا کی جو بیماری ہے اس کا انجیکشن سے علاج جو اس پارٹی کا علاج اس انجیکشن سے کیسا ہوگا ان لوگوں کا کیسے ہوگا جو اس پرکار کی جہلی بات کہتے ہیں پھر کہتے ہیں سچین پالیز کہتے ہیں کہ بتیس دانتوں کے بیچ کے اندر کوئی جیب ہوتی تو اس کا جیب کے اندر وہ جو بولنے کا جو کلا ہوتی ہے وہ سب بھی ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ راجستان کے اندر کانگریس پارٹی کے اندر اس پرکار کی جو کوئی بات ہونی چاہیے وہ ختم ہو چکی سب بتا نام کی کوئی چیز رہی نہیں ایک اپنے ہی لوگوں کے لیے چھوٹے بھائی کے لیے بڑا بھائی چھوٹا بھائی منتری ایک دوسری بھی ویسواس نہیں کر رہے ودائک نہیں کر رہے کاری کرتا نہیں کر رہے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پانچ بجے کوئی ریٹائرمنٹ ہو جائے آدھیکاری رات کو بارہ بجے اس کی نکٹی مل جاتی ہے لیکن جنہوں نے دو جارہ آٹھارہ میں جو محنت کری جن لوگوں نے کانگریس پارٹی کے لیے کاری کرتا ہوں نے پداری کاریوں نے آج بھی ان لوگوں کو کچھ اچھی طرف سے اسطان نہیں ملا ان لوگوں کو لیکن ان کو مل جاتا اسطان تو دیکھو چاہی ان کی پارٹی کا دل روپ میں ہو وہ آج بگھرا ہو ہے راستان کے اندر اب جا کر کے بلوک عددیکس منائے انہوں نے چار سو ہر بیدان سامدھ دورہ مندل منا رہے ہیں جو ان کو پریرل تلنا چیئے تھا بھائی جنتہ پارٹی کے اندر پورا سنگٹن ہے باؤن ہزار بوتوں میں سے گھنن چار ہزار بوتوں کے اندر فوٹو ہیو تو ہمارے بارٹی زندہ پارٹی بننے چکے ہیں ان کا بوت کا تو چھوڑ دیجئے ان کا تو بلوک عددیکس اب بن رہے ہیں آپ کریں ہاتھ جوڑا ہاتھ جوڑا یاترہ کے اندر ہم یہ کریں گے آپ کے پاس بنائے ہیں آپ نے اب لیسٹیں لے کر رہے ہیں کارگزوں کی لیسٹیں لے گی اور لے کے کس کو آئیں گے جو پہلے بھی لے کے آئیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں آدموں کو لے کے آ رہے ہیں اگر میں گلت نہیں ہوں تو کانگلیس کا جو وہاں پر سنگٹھن کا وستار ہونا تھا وہ بھی لگ بگ ٹل رہا ہے بار بار ٹل رہا ہے یہ تحیل نہیں کر پا رہے ہیں کہ کس کو کیا بنانا ہے یہ سیچویشن ہے ان کی چار سال میں تھوڑا بہت آپ بنانے لگے ہیں وہ بھی کارگزوں کے اندر ہیں دراتل میں نہیں ہیں کیوں جو پہلے تو دوزار تیرہ اٹھارہ کے والے جو تھے اس سے پہلے جو کہہ رہے تھے ہم نے سنگٹھ کیا ان لوگوں کو آج وہ کہاں تھا آسیا میں آ چکے ہیں نہیں لوگوں کو جو کون کون لگوں کو لے کے آئے ہیں سنگٹھن کے اندر آج وہ پوری چرچہ ہیں وہاں ہو رہی ہے اور اس کا اس کا کانگلیس کو بگت نہ پڑ رہا ہے اور جنتا تو بگت رہی ہے تو راولال یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ مہینوں سے ہو رہا ہے مہینوں سے ہو رہا یہ اور میں اگر گلت نہیں ہوں تو شاید سال بھی ہونے کو آ رہا ہوگا یہ جب سے یہ سب کچھ چل رہا ہے یہ تو صاف سنکیت دیتا ہے نا کہ کانگریس میں دس جنپت کا جو جو اس کا جو رواب تھا اس کی جو اس کی جو دھمک تھی وہ اب نہیں رہی شیر شنیتری تو برجی کہہ رہا ہے شیر شنیتری شیر شنیتری تو ہوتا ہے لیکن اگر شیر شنیتری تو جو ہے یہ جھگڑا اتنا بڑا جھگڑا چناوی راجے میں نہیں سل جا پا رہا ہے تو اس کا تو سنکیت صاحب ہے کہ شیر شنیتری تو جو ہے اب اس کی سنوائی نہیں ہو رہی پارٹی میں آپ کتنے ہی بھلا دعویٰ کر لیں راولال جی آپ میوٹ پہ ہیں راولال جی میوٹ پہ ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ بھارا جوڑو یاترہ کے بعد اس معاملے کے اوپر ہو سکتا ہے کہ چونکہ کانگریس کا پورا بھیان پورا فوکس ابھی تیس جنوری تک ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کانگریس اس کے بعد کوئی بڑا نیرن ہے لیکن دو تین چیزیں میں یہاں پہ ضرور کانا چاہوں گا آسو اور گھلوک کو لے کے ایک طرح سے دیکھیں میں چونکہ میں بار بار یہ چیز دعویٰ کے ساتھ اس میں کہا رہا ہوں کہ راستان کا میں وہاں پہ اس جمین پہ جا کے ایک طرح میں گھونتا رہتا ہوں وہاں پہ انٹی انکمبنسیف فیکٹر نہیں آسو اور گھلوک کو لے کے پرو انکمبنسیف فیکٹر ہوئے وہاں پہ اگر آپ لوگ ہس لیجئے آپ لوگ لیکن اگر وہ ساتھیب پالٹ تو لازٹ ٹائم بلاتے ہیں تو وہ کانگریس کو نقصان کرے گا وہ کیونکہ دیکھیں اب ایک ایک وقتی جس کے کام سے چار سال بعد بھی اگر آج سمجھ میں جمین پہ لوگ ان کے کام سے خوش ہے ان کو آپ ہٹا دیتے ہیں راولال جی صرف راولال جی صرف ایک بات آپ کو بتاؤں دیش میں اگر سب سے زیادہ دلیتوں پر اتیچار ہو رہے ہیں نا دیش میں اگر سب سے زیادہ کسانوں سنیے اگر سب سے زیادہ کسان وہاں پر کرزہ نہیں ان کا چکایا گیا اس کے کارن پریشان ہے سب سے زیادہ مہنگائی اگر کہیں ہیں نا تو راجستان میں ہے اگر راجستان میں آپ کہہ رہے ہیں انٹی انکمبنسی فیکٹر نہیں ہے تو میں کہتا ہوں پورے دیش میں کہیں انٹی انکمبنسی فیکٹر نہیں ہے آپ یقین مانیے سچ کہہ رہا ہوں میں وہاں پہ آپ جاتے دیکھیں سرنے طرح کے دیکھ لیجئے کانگریس کے بھی تر آپ وہاں پہ ان کا ڈیلیوری سسٹم میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تمام طرح کے چیزیں دوسرے راجوں میں دی جاتی وہ جنتا تک نہیں پہنچ پاتی وہاں پہ وہ بہت ہی مکمل طریقے سے اس کو جنتا تک پہنچا رہے ہیں اگر اینڈ کائم پہ ایسو گلت کے ساتھ سروے 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 کرانے کا کام بریجمون جی کا ہے تو میں بریجمون جی سے پوچھے تھا بریجمون جی کیا ایسو گلت کے لیے بیٹنگ کر رہے ہیں بڑی مشکل ہوگی دس جنپر ناراض ہو گیا دس جنپر ناراض ہو گیا تو بھگتنا پڑے میرا اول لال جی سمجھ دیدئے اصطاب صاحب دیکھیں وہ پہلے سے میں نے کہا ہے کہ کافی لوگ پانسلی ڈھنسر پارٹی کے ہی پاپسکر لے آتا ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے آپ نے جو کہا ہے بریجمون جی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انٹینکمبنسی فیکٹر راجستان میں نہیں ہے وہ جمین پر گھوم رہے ہیں کہہ رہے سروے کروالو وہاں پر اس کے لئے ایک ہی بات کہہ جا سکتے ہیں کہ کیا کہوں اس پر کیا کہوں جمین بولتا ہے گراؤنڈ پر جواب آتا ہے گراؤنڈ دو سرکے چیز کر رہا ہوتا ہے رحول جی میں بولو بیچ میں نہ بولیں شکلی کیا ہوتا ہے جب کوئی بھی سیم ہوتا ہے کوئی بھی تو انٹینکمبنسی وہ سبحاوی کروپ سے بڑھتی ہی بڑھتی ہے حال فلحال میں صرف ایک نیتہ ایسا ہے اس دیش میں جس کا نام ہے نریندر موڈی جن کے کی خلاف انٹینکمبنسی نہیں ہوتی ہے پورے دیش پر میں اور یہ بات کئی بار ثابت ہو چکی ہے اس کے علاوہ کسی پارٹی کا کوئی نیتہ ہو آپ گراؤنڈ پر جیلے جیلے لوگ نراز ہوتے ہی ہیں سر پشیب منگال میں ممتاب انرجی خود چناؤں ہار گئی تھی سر پشیب منگال میں ممتاب انرجی خود چناؤں ہار گئی تھی اور دیجے مگرہ ہی نیتے پڑھی ہے راہل جی ایک سکرہ ہو گیا ہے لوگ سوات سماؤنڈ اگر تلنا تائے دگا سار دگا سار اور راہل لال جی بولنے دیجئے راہل لال جی بولنے دیجئے دیجئے پھر میں آپ کو موقع دوں گا نا رکھیے جار دیکھیں شب جی ہے کیا دیکھیں سچین پائلٹ کا درد اپنی جگہ ہے اور واجب ہے کہ محنت انہوں نے کی تھی اور ان کو ان کا ڈیو نہیں ملا پر راج نیتی میں ایسا ہوتا ہے سچین پائلٹ بھی سمجھ گئے دکت نہ ہوئی سچین پائلٹ سے جو میں اسے شب کا استعمال کر رہا ہوں جو وعدہ کر دیا گیا وعدہ کیا گیا ہم سب جانتے ہیں کہ وہی آپ کو سٹین پیرٹ کے بعد لے آئیں گے وہ وعدہ پورا کرنے کی حالت میں آپ ہیں نہیں تو یہ ان کی ناراضگی رکھے جائز ہے اب یہ جو انٹنگ کمبنسی کی بات کر رہے ہیں یہ بات ہمیں سمجھنے کیا ہو سکتا ہے انٹنگ کمبنسی ہے ہم بھی گھوم کے آئے ہیں آپ بھی گئے ہیں انٹنگ کمبنسی کا جو سٹر ہے وہ الگ الگ راجنیتک وشلشکوں کی سمجھ کے حساب سے جو لوگ نہیں گئے ہیں گراؤن پر وہ الگ الگ اس طرح اس کا ہو سکتا ہے لیکن انٹنگ کمبنسی نہیں ہے تو سچین پائلٹ بناوازی چلا رہے ہیں پھر تو بی جے پی میرے کال سے بہت نیچے جا رہی ہے انٹنگ کمبنسی نہیں ہے میں دیکھ رہا تھا کہ لمبی لسٹ ہے راجستان میں جو پیپر لیک ہو رہے ہیں اور اس کے خلاف خود جو ہے یہ یہ ابھی عشوک جی نے راج اندر گوڑا کی بات کی میں راج اندر گوڑا کا بیان دیکھ رہا ہوں وہ کہہ رہے سرکار پیپر مافیا کو بچا رہی ہے جو پیپر لیک ہو رہے ہیں وہاں کے منطری کہہ رہے ہیں پیپر جو لیک مافیا ہے اس کو سرکار بچا رہی ہے میں صرف ایک بات آپ کو بتا دوں یہ جو مدہ ہے نا پیپر لیک کا آپ بھی خود سمجھئے آپ سرچین پائلٹ کی سبھاؤں کو دیکھ لیجئے اتنی زیادہ ناراضگی ہے یواؤں میں پورے راجستان میں کہ یواؤں سال بھر تیاری کرتے ہیں اور اچانک پیپر لیک ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا مدہ ہے اور یہ یواؤں کے دلوں کو چھو رہا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ کوئی تو ان کی بات کر رہا ہے بیجے بھی بات کر رہی ہے دیکھیں پیپر لیک کی لیکن سکین پائلٹ نے پچھلے پندرہ بیس دن میں جس طریقے سے اس مدہ کو اٹھایا ہے اپنی سرکار پر وہ جس طریقے سے آکرامک ہوئے ہیں یہ مدہ لوگوں کو چھو رہا ہے اس کا مطلب وہ یواؤں کے بیچ کیسے لوکپریے ہونا ہے اس کے لیے وہ لگاتا رہے مدہ اٹھا رہے تو شیوم سوال یہ ہے کہ پھر اب یہاں سے آگے کانگلیس کا کیا بھویشے دکھتا ہے راجستان میں آپ کو دیکھیں سب سے پہلے تو میں شوک جی ایک چیز آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آج راہل جی جو ہیں بہت ہی مشکل سبجیکٹ کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں تو میرا آدھا ٹائم کاٹ کے ان کو دے دیا جائے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا وہ بار بار کہہ رہے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ گراؤنڈ ریپورٹ گراؤنڈ ریپورٹ اب وہ پتہ نہیں کونسی گراؤنڈ ناپنے جا رہے ہیں آپ کی اگلی بار سرکار نہیں آئے گی اگر آپ وادرہ جی کے لیے گراؤنڈ ناپنے جا رہے ہیں کیونکہ باقی جو پولٹیکل گراؤنڈ کی بات ہے وہ تو آپ کی کہیں سرپیر والی آج ہے نہیں دوسری ایک اور بات ہے کہا نا آپ نے ہائی کمان جب کمزور ہو جائے زیادہ دن تک نہیں رہتا اس طرح کی بات ہے ہائی کمان کو اس طریقے سے سمجھ لیتے ہیں ہائی کمان مطلب ہمارا دماغ وہ جس طریقے سے شریر کو ڈریک کرتا ہے اس طریقے سے کام کرتے ہیں لیکن اگر وہ صحیح نہ رہے تو اگر ہاتھ کو کسی چیز کو اٹھانے کے لیے کہا جائے گا تو وہ نہیں اٹھائے گا ایکزیمپل دیتا ہوں میں آپ کو یہی سیم سیچویشن اچھتیس گھڑ میں ہوئی تھی ٹی اے سنگھ دیو کو کہا گیا تھا دھائی سال بعد مکھے منتری بنانے کے لیے وہاں پر بپیش بھگیل جی نے کہہ دیا جاؤ میں نہیں بناتا جو ہوتا ہو کر لو آپ سے کچھ نہیں کر پایا ہائی کمان یہاں پر انہوں نے ایک لائن کا پرستہ پارت کر کے بھیجا کہ یہاں پر جو ہے پائلٹ جی کو مکھے منتری بنائیے یہاں پر گیلو جی نے کہہ دیا کچھ کر لو میں نہیں بناتا آپ کو تو یہاں تو دیکھتی ہے آپ کے ہائی کمان کی پاور کیونکہ وہاں پر کہیں نہ کہیں چناؤں سے چناؤں پہ چناؤں در چناؤں در چناؤں اتنے چناؤں راہل گانڈی ہار گئے ہیں کہ آج ان کو واقعی پارٹی میں کوئی سیریسلی نہیں لیتا اور اگر سٹیٹ یونٹس پر جو لوگ اپنے میں راہل گانڈی کی بات کر رہا تھا راہل لال کا ہے بول پڑے رکیے جو راہل جی راہل جی پلیز کم آن ایسے مت کیجئے یہ اچھا تھوڑی نہ لگ رہا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ جہاں تک بات بھوشے کی ہے میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیر کہنا چاہتا ہوں جہاں تک بات راج سرکار بنا نے کی ہے اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب ہی پچھلے کچھ سمیہ میں اگر ہم چار پانچ سال سات سال کی بات کریں تو جتنی بھی کانگریس کی سرکاریں بنی ہیں اس میں ایٹی نائنٹی نائنٹی فائی ورائی ووڈ سے سو پرسنٹ جو ہاتھ ہے وہ راجے کی یونٹس کا ہی ہے کہ اندر میں تو ایک ایسے مطلب شیر سنیتر تو یا میں کہوں دماغ بیٹھے ہیں کہ وہ اگر چلے جاتے تو نقصان ہو جاتا ہے اُلٹا راہل جاندی کو چیز جگہ نہیں بیٹھتا ہے پھر بھی بیٹھتا ہے چیز ہے بھارت جوڑو یاترہ کے کارنٹ کانگریس بہو راجی میں ایک چیز کی کو سنیے کہ سہی سرکار بدلنے کے بعد سے یہاں پر اشوب جی کہ یہاں پر تو کوئی بین وین نہیں ہوتا تو یہاں تو آپ جرور آئیں گے لیکن آپ اپنا جو ہے یہ دس جن پتہ مار بند کروا رہے ہیں بلکل یہاں آپ کو بین نہیں کیا جائے گا لیکن ایک ہی پریوار سے پانچ پردان منتری ایک ہی پریوار سے مہرو جی پردان منتری راستی عددک راجیو جی پردان منتری راستی عددک ماتا جی سوپر پرائے منسٹر اور راستی عددک بار بار لوٹنٹر کہو گے کانگریس میں رولاؤ گے مجھے رکھیں گے شبت سرما جائے گا اس بات سے وہ ستیو اور آج کے ستیو میں جمین آخم ساتھ ایک کر کے دونوں بول لیجیے دونوں بول لیجیے ایک کر کے میں آپ وقت دیتا ہوں دونوں ایک کر کے میں تو اپنا پرکے لے جاتا ہوں میں نے ایک کی بات سن کے دھر سا رسپان جائے میں نے آخر کا ڈیرھ منٹ راہول جی کو دیا مت رہونے کے نام پر آج ان کو ان کو یہ سب ڈیفنڈ کر پانا سمبھاؤ نہیں ہے ان کو بھی ربتا ہے راہول جی ایک بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد آپ ریفرش ہو جائیے تھوڑا پھر اس کے بعد نئے سیرے سے جب بیٹنگ کریے گا سچین پائلیٹی آشو گیلوت کے لیے میں تھوڑا سا بریک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں لیکن دیکھئے اس میں کوئی دور آئے نہیں کی میں پھر کہہ رہا ہوں یہ دو سنکیت بڑے ساف ہے آپ بھلی کہہ دے بھارت جوڑو یا ترہ سے دو راجیوں میں سرکار بننے جا رہی ہے یہ وہ یہ تو وقت بتائے گا لیکن کانگریس کا شیرش نیتری تو آج لاچار دکھ رہا ہے راجستان میں لاچار دکھ رہا ہے کانگریس کا شیرش نیتری اور دوسری بات یہ ہے کہ کانگریس میں جو لگاتار صرف اٹول ہو رہی ہے وہ جو ہے کانگریس کے لیے بڑا سردرد بنتی جا رہی ہے کانگریس بچانی پاری اپنے آپ کو آپ دیکھئے کہ پنجاب سے یاترہ نکلی اور اس کے بعد بادل صاحب جو ہے وہ سیدھا سیدھا جو وط منتری جن کو بنایا تھا وہ چھوڑ کر کے بی جے پی کا ہاتھ تھام لیتے ہیں کہتے ہیں کہ پارٹی کیا کہا تھا بادل نے بادل نے یہ کہا کہ بھئی جو پارٹی ہے نا پارٹی نیتا نہیں چلا رہے ان کے آس پاس جو لوگ ہیں نا جو کرمچاری ہیں وہ پارٹی چلا رہے ہیں یہ کہا اور یہ بات اکیلے انہوں نے نہیں کہی اس کے پہلے جو ہے آپ دیکھئے چاہے ہردک پٹیل ہوں یا باقی نیتا ہوں سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ کوئی اور چلا رہا ہے کوئی اور چلا رہا ہے کوئی اور سے مطلب کون ہے کہ راہل گاندی کے جو اردگرد لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں اور جو یاترہ بھی جو چل رہی ہے نا راہل جی وہ یاترہ بھی اگر آپ کشمیر میں جا کر تیرنگا لال چوک پہ نہیں فیراتے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اس کے پیچھے کانگریس کا دماغ نہیں ہے اس کے پیچھے محبوبہ مفتی عمر عبداللہ اور بھارت کی کچھ لیفٹ لوگی جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا دعویٰ کشمیر پر بنا رہے یہ وہ لوگی کام کر رہی ہے اور اسی نے کانگریس کے نیتاؤں کا دماغ یہاں نہیں دکھ رہا آپ بھلے ہی کتنی ڈنکا بجھے بھلے ہی کتنی چھاتی پیٹے یہ اصلیت ہے اس کو جن سکار کر لیں گے اس دن سے کانگریس کا شاید گراف بڑھنے لگے گا لیکن دکت یہ ہے کانگریس میں کوئی سکار کرنے کو تیار نہیں ہے آتا ہوں اس بریک کے بعد موسیقی تھانکیو سر زندگی ٹاپ گیر میں چلے گی جب پریوار کے کل کی سرکشہ ہوگی نون سٹاپ اس لیے میری مانوں آج ہی جوڑیے پردھان منتری جیونجیوٹی بیما یوجنا اور پردھان منتری سرکشہ بیما یوجنا سے جو دیتی ہیں دو دو لاکھ روپے کا بیما دکھائیے سمجھداری نبھائیے زمینداری آج ہی اپنی نزدیکی بینک شاکھا یا ڈاک گھر جا کر ان یوجناوں سے چڑھیں پریقشہ یعنی ریزارٹ اڈمیشن کریئر اور سکسس کا پریشہ اس سٹریس کو مانیج کرنے کیوں نہ لے پردھان منتری ناریندرم موڈی جی سے موٹیویشن اگر آپ کو فوکس کرنا ہے تو پہلے دیپ فوکس کو نازفک لیجی پھر اپ پریشہ کے انکہ ہی جندگی نہیں ہل سال کی طرح اس سال بھی پردھان منتری جی کریں گے ودیارتیوں سے سیدھا سمباد اور بڑھائیں گے اگزام بوریئرز کا ہونسلا پریقشہ پیچرچہ دوہزار تئیس دیکھئے ڈی ڈی نیوز اور سب ہی سوشل میڈیا پلاتفارمز پر ستائیس جنبری صبح گیارہ بجے سے موسیقی 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 موسیقی